مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل کالج سال بھار میں تیار ہو جائے گا کہ وہ پھر اسی طرز پر جا رہی ہے ہندو اور مسلمانوں کو لائک یہ اٹل بیاری واج پائی جی کے زمانے میں نہیں تھی اٹل بیاری واج پائی جی بی بی جی پی کے لیڈر سے لیکن انہوں نے کبھی بھی لیکن وہ اپنے کام پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے بجائے کہ لوگوں کو آپس پہ لگا رہا اور تنیا کے کسی بھی منوہن سنجی کے سرکار میں جب میں یہاں چیف منصر پہ پیسٹ کی بھی لڑائی دیکھی ہے بطر کی بھی لڑائی ہے وہ پتہ نہیں کہاں تھے اس وقت اس لئے ان کو پتہ نہیں ہے تو وہ صرف آپ کو کہیں گے پمرہ لاکھ آپ کے ایک آؤٹ میں ملے پمرہ لاکھ کیا پمرہ پیسے بھی نہیں کسی کو ملے وہ کہیں گے دس پرود روزگار بلا پچھلے سال ہم نے پارلمین میں پوچھا ساڑھے تین سال ہو گئے تھے اس وقت کتنے نہیں دو ہزار ہے مہینے میں آمدنی ملازم نہیں ملازم کچھ اور جن کی آمدنی مہینے میں دو ہزار ہے ذراہات کرے جن کی تین ہزار ہے تین ہزار والا کوئی نہیں ہم نے جو دو تین ہزار والے آمدنی ہیں ان کو چھ ہزار روپے مرکز کے خزانے سے ہندوستان میں بھی ایک لیبر ہوتا ہے اب جیسے یہاں لیبر ڈپارٹمنٹ رکھتا ہے کہ کتنے مزدور کام کر رہے ہیں ہندوستان کا لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے پورے ہندوستان میں کتنے لوگوں کو روزگار لگا تو جب پارلمینٹ میں ان سے سوال پوچھا لیبر میں نہیں کیا ان نے ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہاں ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا پانچ سال سے لیکن اگر جو موٹی صاحب کا اور اس کی پارٹی کا ایجنڈا ہے اگر یہاں سب ہندو مسلمان کے دشمن بن جائیں اور مسلمان ہندو کے دشمن بن جائیں پورے ہندوستان میں تو کیا یہ ملک رہنے کے لیے کسی کے لیے کابند رہے گا چاہے ہندو کے لیے یا مسلمان کے لیے ایک دوسری سے در ہے آج ہندوستان کا ماحول کیا ہے پانچ سال پہلے جب موٹی صاحب رہے تھے تو آدمی سناپ سے درتا تھے موٹی صاحب نے ایسا واتاورن بنا دیا کہ آج سناپ سے نہیں آدمی درتا آدمی آدمی سے درتا یہ اٹھو بیہاری واجبائی کے وقت میں نہیں تھا بھگوان ان کی آتوا کو شانتی دے ان کے وقت میں بھی دی تھا وہ بھی دی جی پی کے لیے درتا منمون سنگھ جی کے وقت میں تو اس لیے آج ہمیں ووٹ صرف ڈیولیپمنٹ کے لیے نہیں دینا ہندوستان کا ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو بھائیچارہ ہے اس بھائیچارہ کو قائم رکھنے کے لیے رکھنا ہے اگر بھائیچارہ ہمارا ختم ہو گیا تو انسانیت ختم ہو گئی تو آج انسانیت خطرے میں ہے اس انسانیت کو بچا رہا ہے کہ آج ہماری جو پہچان ہندوستانی پہچان تھی ہماری ہندوستان کی سب سے بڑی پہچان تھی یہ ایسا ملک ہے جہاں سکھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں کرشن بھی رہتے ہیں کرشن صرف کالی شکل یہ گوری شکل والا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں بہت سارے کرشن کیرلا میں کرشن ہیں نارتیس میں کرشن ہیں باقی ہمارے جمہو شہر میں کرشن ہیں کرشن رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں جین رہتے ہیں مط رہتے ہیں کون سا دنیا کا دھرم ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے اور یہی ہماری خوبصورتی ہے جس طرح سے یہ فول کھلے ہیں الگ الگ اسی طرح سے ہمارا ہندوستان تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس وقت بی جے پی کے یہ جھوٹے وعدے مت سنو وہ ڈرائیں گے اور پاکستان آگیا پاکستان اتنا مٹھی بھرا ہے وہ ہندوستان کا کیا مقابلہ لہن ہم سے ڈرہ ڈرہ کر پاکستان آگیا تو پاکستان کیا کر رہا آپ نے پاکستان آج دیکھا ہے کانگرس نے پاکستان کو 1947 میں خدیر دیا 1965 میں چین کو خدیر دیا 1965 میں خدیر دیا اندرا گانڈی نے 1948 میں اس کی دو حصے کیے آج کیا ڈراتے ہو آپ ہم پاکستان سے پاکستان کیا ایسے ہوتنے کے لئے ڈراتے جوڑ دینے کے لئے